جو نظر آنے کو ہے آج کل آپ چلے جائے یونیورسٹیز میں یہ میل فیمل فرنڈشپ کا کنسپ بہت پھیل چکا کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے ہم دونوں آپس میں دوست ہیں تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایول ہیں نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے نہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے وہ لڑکیاں بھی اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں اگر آپ ان سے پانچ منٹ بات کریں گے میں نے کئی سوڈنٹ سے انٹریک کر کے دیکھا یونیورسٹیز میں تو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ایول کہہ رہے ہیں لڑکے بھی اچھے گھرانوں سے آئیں اور اچھے ان کے اقدار ہیں ویلیوز ہیں لیکن اصل میں وہ اس چیز کو حاملس سمجھ رہے ہیں اس چیز کو اس کنسپٹ کو دوستیوں کو ہائی فائیو کو اور اتنا زیادہ ان کے لیے چیز نورملائز ہو چکی ہے کہ now they think کہ یہ چیز تو چلتی ہے تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں لوگ friendship سے شروع کرتے ہیں بات اور ایک intention کو میں نہیں چیلنج کر رہا ہی ہوتی ان کی intentions اچھی ہی ہوتی ہوں گی میں نے جیسا کہا شروع میں کہ اچھے گھرانوں سے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ deceiving ہو رہے ہیں کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے society میں چلتے پھرتے یہی نظر آ رہا ہے انڈین موویز بھی یہی سکھا رہی ہیں ہر ایک کو عشق ہو رہا ہے ہر ایک کو پیار ہو رہا ہے بلکہ ہر مووی کا میسیج یہ ہے کہ پیار ہونا چاہیے تو وہ یوت کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا وہ سوال کرتے ہیں اپنے حاصل سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے مجھے کیوں نہیں ہو رہا تو پھر they try to approach the opposite gender اور they try to get frank وغیرہ وغیرہ اور ان کے لئے اس کو بڑا ایک charmful چیز بنا دی گی کہ یہ بڑی charming چیز ہے کسی opposite gender سے بات کرنا یہ تو بلے بلے ہو جائے گی کمال ہو جائے گا اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے کچھ سوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کی چاہنا پسند کرتے اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو کیا مقصد ہے مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد وہی wannabeism کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو I am cool لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیز شروع کرتے ہیں پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کئی اور چلی جاتی ہے تو وہ نقصان ہے اس سے آپ کا سائیکلوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے فیزیکلی بھی ہو رہا ہے اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ ہے لڑکی سمجھتی یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ ہے اینڈ میں پتا لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹریسٹیڈ ہی نہیں ہے تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے وہ پھر ایڈ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مجھے لگا یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ تھا تو اگین نقصان ہو گیا آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے اپنی تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں میں کنٹرول کر لوں گا لیکن اگلی پارٹی پھر کیا ہوگا پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے اور ایسا بہت ہوتا ہے لوگ حساس ہوتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا ہم نے کئی بار ایسی کیس ٹیڈیز ہمارے سامنے آئیں ایسے کیسز ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کو ورکنگ پلیس میں کوئی پسند آگیا آفس میں کوئی پسند آگیا کہیں اور کوئی پسند آگیا اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا افسی سے اس حد تک ہو گئے وہ کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں اس سے پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوئی رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں کیونکہ ہر وقت سوچنا پھر اپروچ کرنے کی کوشش کرنا یہ ٹائم ویسٹیج اسلام نے ایسی خرافات کو ٹائم ویسٹیج قرار دیا کہ یہ آپ پرپس سے ہٹ رہے ہیں میں نے کئی لوگ دیکھیں میریڈ لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دے ہر ایک کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی میرا پوائنٹ سمجھیں جب آپ مرد اور عورت کا اختلاعات انٹرمنگلنگ کرائیں گے تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیت کے ٹیچر تھے تو وہ ہماری کلاس تھی اس میں بتا رہے تھے کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے حکمات ہیں یہ ایربز کے لیے تھے کیونکہ ایربز کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے گاؤں کے لوگ تھے تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرز پہ تو یہ ان کے لیے حکمات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑے لکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ تمیزدار ہیں انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے وہ کہ اجڑ تھوڑی ہیں یعنی یہ الفاظ انہوں نے سوال کی اجڑ تھوڑی ہیں تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو ٹین ٹائم زیادہ ہیں ایسی ہے نا جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی ایمیجیز اور ویڈیوز انٹرنیٹ میں کیا آویلیبل نہیں ہیں